بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل صاحب شفیق آج نیو ٹوپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ڈے بک کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹوپک آج کے ٹوپک پہ میں آپ کو ڈے بک کا فور میں بتاؤں گا کہ ڈے بک کے اوپر کس طریقے سے کام کی جاتا ہے تو اس کا جو فورمیٹ ہے وہ آج ہم جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ کور کریں گے کہ ڈے بک کے اندر اس کی فورمیٹنگ اور اس میں کون کون سے جو فورمولے یوز کی جاتے ہیں وہ میں سب آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا اسی کلاس کے اندر تو لاسٹ کلاس جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے ڈے بک کو بتایا ہے کہ ڈے بک کا ایک ڈیمو کلاس رکھی دی کہ ڈے بک کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے اور کہاں پر اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو وہ تمام بریفنگ جو ہے میں اپنی پریویس کلاس میں دے چکا ہوں اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آپ کو آئی بٹن پہ لنک مل جائے گا تو وہاں سے آپ یہ ویڈیو کو ووچ کریں تو اسی طرح جو آج کی جو ڈیمو کلاس جو آج کی ڈے بک کلاس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس میں میں نے کمپلیٹ بتاؤں گا آپ کو کہ فارمولے اور جو ہے اس کی فارمیٹنگ کیسے جو ہے ورکنگ میں ہم نے کرنی ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا میں اور اسی کے ساتھ لازٹ جو آپ کے ساتھ جو میں چیز دسکس کرنے والا ہوں تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ پریکٹس میں یہ چیز رہے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں فائل کا لکھ مل جائے گا پوری آپ کو بنی بنی فائل ملے گی وہاں سے آپ فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پریکٹس کیجئے تو اب ہم یہاں پر اپنا فارمیٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں سکرین کام پر زوم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر سیریل نمبر کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اور پھر ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اور پھر ہم ایڈ کریں گے یہ ریسیپ میتھڈ ہو جائے گا ہمارے پاس اور ایڈ ایڈ اور لاسٹ ون ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پر ڈسکرپشن اب کولم کے جو سائزیز ہوں گے وہ ہم اپنے حساب سے ایڈیس کر لیں گے یہاں پر ایڈنسی سائز ہم اپنے حساب سے ایڈیس کرتے ہیں ایڈیس کرتے ہیں ایڈ آمانٹ ریسیپ ایڈ اور ڈسکرپشن اس طریقے سے آپ چاہیں تو ان کو یہاں پر بولڈ کر سکتے ہیں جو بھی فارمیٹ رکھنا ہے وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب سیریل لیمبر اور ڈے اس کے ساتھ ہمیں کیا کام کرنا ہے ہم صرف جو ہے وہ ایڈری کریں گے ڈیٹ وائز کہ ہم یہاں پر جب ایڈری کریں ڈیٹ لکھیں تو سیریل لیمبر اور ڈے اسی کے حساب سے یہاں پر آٹو جنڈیڈ ہو جائے تو سیریل لیمبر پہ ہم نے یہاں formula apply کرنا ہے equal if لگائیں گے logical test کے اندر آپ نے یہ ڈے والے cell کو select کرنا ہے اگر ڈے والے cell برابر ہوتا ہے blank کے یعنی double quotation open double quotation close comma اگر یہ cell blank ہوتا ہے تو آپ کے پاس blank آجائیں comma ورنہ آپ کے پاس کیا آجائیں آپ یہاں پر raw formula apply کر لیں گے reference کے اندر آپ نے یہاں پر one column one apply کرنا ہے bracket close raw کا اور if کا bracket close یعنی آپ نے جو ہے first walk کا جو ہے reference دے دیں اس کے بار enter کر دیں گے اسی طریقے سے day کے اوپر آئیں گے تو day پہ آپ نے apply کرنا ہے equal if لگائیں گے اب logical test کے اندر اب آپ دیں گے date والے cell اگر یہ cell آپ کا equal ہوتا ہے blank کے comma تو آپ کے پاس blank آجائیں comma otherwise false condition میں ہم یہاں پر text کا formula apply کر دیں گے اور value کے اندر آپ نے date کو ہی select کرنا ہے اگر select نہیں ہو پائے آپ ایک اوپر والے cell select کریں اور down arrow سے آپ نیچے آجائیں اور پھر آپ لائیں گے comma اب یہاں پر آپ سے پوچھے گا format text تو format text میں آپ نے کیا کرنا ہے double quotation کے اندر 3 times depress کرنا ہے quotation close کر دیں گے ایک bracket آپ کا text close ہو جائے گا اور ایک bracket جو ہے وہ آپ کا if close ہو جائے گا اس کے بعد آپ کر دیں گے enter اب یہ formula آپ کو drag کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب جیسے میں یہاں پر کوئی بھی ایک entry کرتا ہوں اب entry ہے جیسے 1st january 2022 تو دیکھیں جیسی میں نے یہاں پر date enter کی ہے serial number میرے پاس auto generate ہو رہا ہے اب according to 1st january کو کیا date پڑھ رہا ہے وہ آپ match کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کو بتا دے گا کہ 1st january کو saturday پڑھ رہا ہے تو یہ چیزے ہوگی آپ کی auto generate پہ اب اس formula کو drag کیسے کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک par formula لگا لیا ہمیں یہاں پر next law میں drag نا کرنا پڑھے auto update ہوتا رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس format کو پورا select کرنا ہے format table پہ جا کے آپ کوئی بھی format select کر لی جیسے میں نے format select کر لیا my table has header check لگا رہے گا اور اس کو میں nے ہوتے کر لی اب یہاں agency کی بات کر یں اب agency میں ہم کسی بھی company کا name یا owner کا name جس کے ساتھ ہم deal کر رہے ہیں تو اس کا نام آج جا گا یہاں پر اپ یہاں پر آپ نے add کر لیا ہے agency name received آپ کس form میں کر رہے تو وہ ہم بھی یہاں پر add کر لیں گے آپ فیل لی سے ہم یہاں پر date vise پہلے ہم entry کر لیتے ہیں 1st january 2022 تو آپ دیکھ سکتے ہیں same date اور serial number auto generate ہو رہے ہے اب یہاں پر ہم 2nd january 2022 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2nd january Sunday ہے اور serial number 3rd 8th january 2022 تو یہ ہم نے کچھ entries add کر لی اب agencies کے name بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں چاہے owner کے name چاہے یا company کا name تو وہ depend کرتا ہے آپ کی entries کے اوپر اس طریقے سے last one ادھر ہم add کر دیں گے اب receive matter جو ہوگا ہمارے پاس وہ کس form میں ہوگا ایک form ہمارے پاس ہوگی کہ آپ receive cash میں کر رہے ہیں اور اس طرح یہاں بھی cash add کر دیتے ہیں اور ادھر ہم add کر دیں online ہم نے payment receive کی ہے اس طریقے سے یہاں پر add کر ہے check اور یہاں بھی add کر دیں check اب یہ ہماری conditions ہے ہم یہاں پر payment receive کر رہے وہ cash میں کر رہے ہیں online کر رہے ہیں یا check میں کر رہے اس طریقے سے کتنی amount ہے وہ amount آپ یہاں لکھیں گے ایک amount ہم یہاں لکھ دیتے ہیں 25,000 15,000 10,000 اور 25,000 اور last one ہم یہاں add کر دیں 30,000 اب یہ ہماری entry ہو چکی ہے اب description میں کوئی بھی آپ add کر چاہے xyz آپ یہاں پر remind کے لیے description add کر سکتے ہیں اب یہ کام تو ہمارا ہو گیا receipt کا اب اس کے بار top پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہم نے working کر نی ہے تو ادھر ہم جو ہے heading cell کو select merge کر دیں گے اور یہاں سے ہم 3 4 cells select merge across اور ادھر ہم heading ڈالیں گے پہلا data ہمارا cache کا ہے check ہو گیا ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس ہو جائے گا online alignment ہم یہاں پر left رکھیں گے یہ data ہم اس طریقے سے select کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر دے دیں گے all border اب یہاں formula کیا apply ہوگا وہ آگے دیکھیں گے اب ادھر ہم add کریں total received amt یعنی amount short form میں لکھ رہا ہوں یہاں پر amount اب ادھر آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہاں آپ کی entry ہوتی رہے گی اور یہاں پر آپ کا جو summary کا data آتا رہے گا تو یہاں لگا لیجئے آپ formula equal sum if use range کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر receipt والا جو column ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے کاما لگائیں گے criteria کے اندر آپ نے select کاما پاس جتنی بھی cash کی payment آئی ہے وہ total کتنی آئی ہے جیسے 25,000 اور 15,000 تو کتنے ہو گئے 40,000 اس طریقے سے اگر آپ یہاں پر check کے لیے بات کرتے کہ check سے total payment کتنی آئی ہے تو range کے اندر آپ اس column کو select کرنا ھائیں کاما criteria میں اس کو دیں گے اور اس کے بعد جو ہے sum range کے اندر amount کو آپ select کرنا bracket close کر دینا اور enter کر دینا اسی طرح online کے ساتھ بھی آپ نے یہ ہی کام کرنا ہے range کے اندر آپ select کیا comma criteria comma اور sum range کے اندر آپ نے amount والے column کو select کر لیا bracket close اور enter total amount کی لیے آپ نے یہاں پر sum کا formula apply کر دینا اور ان سب کو total کر دینا اب یہ final total بتا رہا ہے کہ ان سب total amount ہے کتنی اب تک ہمارے پاس آ چکی ہے اب جیسی جیسی آپ enter کریں تو automatically کیا ہوگا جو amount ہوگا یہاں add ہو جائے گا لیکن sum کے اندر بھی auto update ہو جائے ہم یہاں پر entry کر لیتے جیسی میں یہاں پر 9th January 2022 دیکھیں یہاں پر day اور serial number auto update ہو رہا نام ہم لکھ سکتے یہاں پر اگر میں entry کرتا ہوں cash کی تو جیسی میں یہاں entry کروں cash کی تو آپ دیکھیں یہاں auto update ہو جائے گا یہاں ہم نے add cash اور ادھر ہم نے add 15,000 تو دیکھیں جیسی ہم نے add کیا cash update ہو گیا اور total amount بھی آپ یہاں پر update ہو گیا اب یہ جو ہم نے پوری سمری جو میں آپ کے ساتھ detail میں step by step بتائی ہے اس اب میں یہاں پر ایک اور sheet بناؤں گا اور اس sheet کے اندر میں نام دوں گا payment اب جو ہماری یہ sheet ہے اس میں ہمارے پاس record ہے کہ ہمارے پاس record maintain ہو رہا ہے کہ کس client سے آپ نے payment لی ہے اب payment آپ نے cash میں لی ہے یا online لی ہے یا check میں لی ہے تو یہ پورا data آپ receive میں آ رہا ہے अब payment میں ہم both data بنائیں کہ کس client کو आप payment دینی ہے چاہے وہ cash دیں या check या online करیں अब payment पे आप पूरी मेहनत करनी की ضरूर नही है आप क्या करे इस में changing करनी क्या है यह बस आप को बियान में रखने यहाँ पर आप आएंगे आप तो यहाँ पर आप आप ने वो total payment amount हो जाएगा यहाँ पर और receipt amount की जगा आप यहाँ पर कर कर देंगे यहाँ पर अब 1st date का जो मैं record यहाँ से हटा रहा हूँ है अब मैं यहाँ पर enter कर दूँगा 1st January 22 कर देंगे और इधर हम add 2nd January अब यह वो record है कि किस date को हमने payment करनी है तो इसके बाद एक हमने payment कर दी है 7th January को 2022 और एक payment हमने यहाँ पर कर दी है 8th January 2022 अब यहाँ पर client के name आप अपने असाब से add कर लीजीगा किस client को आप पेमिंट किये और किस में आप पेमिंट किये वो भी आप यहाँ पर add कर सकते आप जैसे मैं यहाँ add cash कि हमने cash में फर्स January को payment किये और इसके बाद check में हमने payment किये और इसके second payment हमारी जा रही है 15,000 20,000 और 12,000 तो यह हमारे पास पेमिंट का section बन जाएगा अब इसी तरह अब आप आप जो आप किया काम करने एक और शीट पनानी है और यहाँ पर फाइन हमने दी है और किस हमने किस डेट को किस क्लाइट से पेमिंट ली है अब वो पेमिंट आप आप ने cash मे ली है चेक मे ली है तो वो summary आप यहाँ देख सकते है इस तरीक से और Daybook में पूरा record आप सामने होगा अब इस में आप को करना क्या है अब यहाँ format आप बना ली जीगा पहले serial number add और इस के बाद यहाँ पर आप 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 date day और इदर आप आप received amount received amount के बाद पर हम add यहाँ पर payment amount और balance update और इसके बाद last one हम add कर देंगे यहाँ पर balance अब sizing जो भी होगा वो आप देख लीजेग अपने साब से अब यहाँ पर भी हमने इस तरीके selection बना लिनी है इसका format भी हम साथ सा जो है यहाँ पर change कर देते हैं अब heading हमने बना लिये अब यहाँ पर जो है वो serial number हम drag कर लेते हैं क्योंकि आपकी debu को भी पूरी साल की पर आपके पास fill को option है series में जाएं आप यहाँ पर column पर click करें यहाँ one लिखाव है और यहाँ पर आपने 365 लिखना है और उसके बात ok कर देंगे तो यह पूरे 365 days तक की serial number आपके पास अपना हो अब date आपको यहाँ पर कैसे लेके आनी है तो date के लिए आपको करना है कि आप यहाँ पर call of अपनी first janvary data जो भी आप जिस date से आपने शुरू किया होगा 1st janvary 2022 और इसको आपने drag करते है double click करके drag हो जाएगा और day आपको apply करना है equal लगाएंगे text लगा दीजे इस cell को select करें comma लगाएं quotations के अंदर आपने three time depress किया quotations close bracket close enter और इसको भी आप double click करके drag कर दीजे अब बात करेंगे यहाँ पर receipt की इसमें आपने लगाना equal सामिफ का formula यूज करेंगे range के अंदर आपको करना क्या अब पहले बात कर रहे है receipt amount की तो range के अंदर आपने करना है क्या receipt में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपने date वाला column select कर लेने उसके बाद आप इसी cell के उपर रहेंगे comma लगा देंगे और अब आप वापिस से अपने इसी sheet पर आएंगे day वाली और यहाँ पर इस तरीके से अगर आ रहा होगा आपके पास तो आपने करना क्या है यहाँ पर इस cell को आप चाहें इस तरीके से delete कर दीजिए और यहाँ पर आपने date वाला cell select करना है उसके बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद अब आप से पूछेगा sum range तो sum range के अंदर आपने इसी receipt वाले sheet में जाना है और यहाँ से आपने amount वाले column को select करना है bracket close और enter जैसे इंटर करेंगे तो यह आपके पास receipt amount का total आएगा तो मैं जहाँ से इसको drag करूँगा अब इससे मुझे यह मालूम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं के हमारी daybook का record है के 1st January में हमने वो कितना amount receive किया है 40,000 आप यहाँ सा के match कर सकते हैं यहाँ पर तो आपके पास receipt amount आपके पास 40,000 का data होगा वो यह साब से आपको यहाँ दिखा रहाँ होगा और 2nd January को आपने 10,000 receipt amount किया है यहाँ पर आप देख सकते है 2nd January का record आपके पास यह आपके पास बता रहा है 10,000 जो 1st January का record था वो आपको दिखा रहा है आपके 25 प्लस 15 तो यह आपके पास जो आ रहा है 1st January का record date आपकी date wise चेक करे रहे है इस तरीके से यहाँ पर payment के उपर आएंगे अब payment के उपर आएंगे तो यहाँ पर आपने payment के लिहाँ से formula apply करना है range के अंदर आपको यहाँ पर आप क्या करना है payment वाले amount में चारे है यहाँ पेमिट वाली sheet में जाएंगे तो यहाँ से आपने date वाली sheet को select किये इस तरीके से उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पर criteria की बात करना है तो आप daybook में चले जाएं आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से delete करें कॉमा तर और यहाँ पर वो criteria में आपने date को select करना है उसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब यहाँ पर आप जाएंगे payment में और यहाँ से आपने amount वाले column को select करना है bracket close और enter जैसे enter करेंगे तो अब यहाँ पर आप इसको drag कर दें तो अब देखें आपके पास receipt का data और payment का data तो अलग-अलग आपके daybook में आ रहा है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने फस्स जंदरी को payment किये 10,000 रुपे आप payment में जाए फस्स जंदरी को आपने 10,000 पेमिन कर दिये अगर यहाँ भी फस्स जो था तो यहाँ पर इन दोनों को add कर देता 10 और 15 यानि 25,000 तो वहाँ पर आपको दिखा आदा कि आपने 25,000 पेमिन किये चले हम यहाँ पर एक demo कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ लिए अब देखे date यहाँ पर आपके पास same है और जैसी हम यहाँ पर गए तो देखे यहाँ पर क्या आ गया 25,000 आ गया वापिस से मैं Ctrl Z कर लेता हूँ यहाँ पर अब यह तो हमारे पास जो है रिसीप और पेमिन्ट का काम हो गया बैलेंस अब्डेट के अंदर हमने क्या करना है यहाँ पर सिंपर एक्वल लगाना है और यहाँ पर आप रिसीप अमाउंट को माइनस करवा देंगे अपने पेमिन्ट अमाउंट से एंटर कर देंगे और इसके बाद इस फॉर्मिले को आपने कर देना है ड्रेट इसी तरीके से यहाँ पर बैलेंस रहेंगे तो बैलेंस के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर एक्वल लगाएंगे पेमिन्ट रिसीप अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे माइनस करेंगे पेमिन्ट अमाउंट से और एंटर अब यहाँ पर आपने बैलेंस के लिए यह फॉर्मिल अप्लाय कर दिया तो नीचे वाले स्टेप्स के अंदर आपको चेंजिंग करने होगी तो आपने एक्वल लगा रहा है जो आपका प्रिवेस बैलेंस था इसको आपने सेलेक्ट करना यहाँ पर प्लस करेंगे आप यहाँ पर रिसीट अमाउंट और माइनस कर देंगे आप अपने पेमिन्ट अमाउंट से और इसके बाद आप एंटर कर देंगे अब इस फॉर्मिले کو سرچ کروں تو مجھے اس کا record جو ہے یہاں پر top پر مل جائے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم جو ہے وہ condition مر آ لیتے ہیں اس طریقے سے یہاں formula apply کر لیتے ہیں ادھر apply کریں گے date date کے بعد پھر ہم ادھر apply کر لیں گے receipt amount تو میں اسی format کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں paste کر دوں گا اور اس کا format جو ہے وہ میں تھوڑا change کر لیتا ہوں یہاں پر اس طریقے سے اور border colors جو ہم change کر لیں گے یہاں پر اس کو ہم کر دیں گے merge اب یہاں آپ کو formula apply کرنا ہوگا equal if error لگا لیں گے formula اور یہاں apply کریں گے vlookup vlookup formula لگائیں گے lookup value کے اندر اس والے cell کو select کریں گے comma لگائیں گے اب یہاں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہے کہ table array table array کے اندر یاد رکھی گا date سے ہم search کر رہے ہیں تو میں یہاں پر date سے selection بناؤں گا میں یہاں پر جو ہے وہ column پورے column کو ایک ساتھ select کیسے کروں گا یا تو آپ پورے table کا نام رکھ لیں یا تو آپ اس کی short key use کریں control shift پہلے میں کروں گا right arrow تاکہ right طرف کی selection بنائے اس کے بعد control shift down arrow down arrow کروں گا پوری نیچے تک 365 تک اس کی selection بن جائے گی اب میں یہاں سے scrolling کر کے top پہ چلا جاتا ہو یہ میں نے یہاں پر کام کر لینا ہے اور اس کو میں کروں گا f4 سے lock کاما لگا دوں گا اب یہاں column index پوچھے گا تو کاما لگائیں گے یہاں پر کاما لگا دی ہم نے تو کاما لگائیں گے یہاں پر apply کرنا ہے column number 3 one two three کاما لگائیں گے zero exact match کے لیے bracket close bracket close کر دیں گے اس کے بعد ایک error بھی لگایا تھا کاما لگا کے double quotation open double quotation close اب اس فارمیلیو کو بھی ہم نے drag کرنا ہے تو میں اس والے format lookup value کو بھی میں یہاں سے f4 سے lock کر لوں گا and enter اب اس فارمیلیو کو میں drag کر لیتا ہوں یہاں تک اور یہاں پر آکے صرف میں صرف میں اپنے column number change کروں گا 4 اور یہاں پر ہمیں add کر دیں گے 5 اور یہاں پر ہم add کر دیں گے 6 یعنی کہ 1,2,3,4,5,6 تو یہاں تک ہم نے اس کو drag کرنا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے وہ 7 january کا record دیکھنا ہے تو میں نے یہاں پر لکھا 7 january 2022 تو اب آپ یہاں سے match کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 7 january کا data آپ کو بلکل یہاں پر accurate جو ہے وہ دکھا رہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کوئی یہاں نے 53 لکھ دی ہے یہ کیا ہوگا ہے بلکل exact match دکھا رہا ہے zero balance دکھا رہا ہے اگر آپ یہاں پر 2 january کا record دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر add کیا 2 january 2022 تو دیکھیں 2 january کا آپ کو date wise بھی آپ کو یہاں پر نکال کے دے دے گا آپ یہاں پر searching کریں گے scroll کریں گے تو time لگے گا آپ date wise یہاں لکھیں پورا record آپ کے سامنے ہوگا تو دیکھیں اس طریقے سے پوری day book جو میں نے آپ کے ساتھ جو آج class share کی ہے step by step آپ کو اچھی بتائی ہے کہ receipt کا format کیسے تیار کریں گے payment آپ کیسے تیار کریں گے اور day book آپ کی پوری proper سامنے ہوگی پورا receipt اور payment کا record ہوگا balance update اور balance کا record اس کے بعد date wise اگر آپ کو search کروانا ہے تو وہ بھی آپ search کروانا یہ تھی ہماری آج class کے day book کا format کیسے بناتے ہیں excel کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ class ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو چھلے گی like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے next ویڈیو میں شکریہ